مولانا تارک جمیل تھا یار کیا میں جواب ان کے بارے میں دوں پہلی بار جب دیکھا ہے آپ نے ٹائم لیا جواب میں اس کی وجہ ہے کہ میں ان کی زندگی کے دوسرے رخ کو ویڈیو میں ثابت نہیں کر سکوں گا مطلب کہ آپ کو پتا ہے محمد علی مرزا دلیر آدمی ہے ناگر اکچڑ دار بندی کوئی نہیں ڈردہ کسی کو لوں میں تو ایک شادی بڑی مشکل سے گزار رہا ہوں بیوی صرف اس میں خوش ہے کہ آپ دوسری شادی نہ کریں اس سے بڑی خوشی پلانیٹ ارث پہ آپ بیوی کو کوئی نہیں دے سکتا علی مجھے بتایا میں نے سنے کہ آپ بائیک پہ آتے جاتے ہیں گاری کہاں ہیں گاری میرے پاس نہیں ہے الحمدلہ سیکیورٹی کے جو معاملہ تھے سیکیورٹی گاری سے تو نہیں بائیک پہ آپ کیسے اس کی اور کرتے ہیں جی وہ میرا مسئلہ ہے نا جی یہ کس طرح ہے بائیک پہ ایک اپڑنا چڑھایا یہ تو نہیں میں نے بتانا پھر دیکلئر کر دوں جب ایک قانون کینڈر آپ آتے ہیں اور آپ کی گرفتاری ڈیو ہوتی ہے تو آپ کو گرفتاری دینی چاہیے پرسنل لائف کے متعلق بتائیں آپ کا لائف ٹائل کیا ہے کس عمر میں شادی اور کتنی شادی ہیں اکثر مفتی کی دو تین چار یار میں تو ایک شادی بڑی مشکل سے گزار رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدہ دین کے کام کے لیے وقف ہوتا ہے اس کی اپنی مصروفیات ہوتی جب آپ ایک مشن کے لیے چلتے ہیں آپ دیکھیں دنیا میں جتنے کامیاب ریڈرز ہیں نا یعنی نبی الاسلام کو نکال کے ظاہر ہے وہ تو ایک 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 سیپشنل کیس ہے ان کی فیملی لائف کمپرومائز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں میں تو اللہ کے شکر ہے کہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ کمپرومائز نہ ہو تو بھائی ایک بی بی کے ساتھ بھی وقت گزارنا جب آپ ایک مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے تو بس ان کے پاس تو اور بڑے نہیں لیکن ہم نے اکثر ایک روایتی مفتی یا عالم یا ایک علمی عدد شخصیت دو تین چار یار تارجمی صاحب کی بھی ایک ہے غامدی صاحب کی بھی ایک ہے اچھا اگر ایک بندے کی مثال دیں گے نا چھوڑ دیں نا اس طرح تو نہ کریں تو یہ زیادہ تر لوگی ایک ایک شادی ہیں صاحب اولاد بھی ہیں ماشاءاللہ دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں اچھا ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو شادی کو تو آپ تو یاد کرنا پڑے گا سترہ ٹھارہ سال ہو چکے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہے ہیں دو ہزار پانچ پریشان لگ رہے ہیں بھابی کے کیا کو آپ کیا مطلب ہے ٹھیک ہے خوشحال ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سے ہی رجا ہوں نا 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 وہ میں اس پوائنٹ ایو سے کہہ رہا تھا رجنا کہ آپ اپنے ٹائم کو نہیں مینج کر سکتے ٹھیک ہے نا دیکھیں میں نے اپنی زندگی کے شادی کے آلموسٹ پہلے چودہ پندرہ سال تو کی سال میں گزارے ہیں کہ میں ویکنڈ پہ اپنے گھار آتا تھا اسلام آباد سے میری فیمگی تو جیلم میں تھی جمعے کی رات کو پہنچتا تھا ہفتے کو بھی میرا درس ہوتا تھا اتوار کو بھی میرا درس ہوتا تھا اور دن کو بھی اپنے دوستوں کے پاس ہوتا تھا تو میں نے بڑا تھوڑا وقت اپنی وائیف اور بچوں کے ساتھ یہ تو پچھلے چار پانچ سال سے جب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے جو پچھلے پندرہ سال میں نہیں گزارا ہوا تھا تو اب کچھ معاملات جو ہیں اس حوالے سے میں مینج کر پارا ہوں باقی یہ کہ وہ ایک ہیپی لائف گزر علی بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ بائیک پہ آتے جاتے ہیں گاڑی کہاں ہیں گاڑی میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ میری ضرورت بھی نہیں گاڑی تو یہ نے کہیں کوئی نظر نیاز کریں مجھے ضرورت نہیں نا دیکھیں گاڑی میری ضرورت نہیں میں نے اگر سفر بھی کرنا ہے میں ٹرین بے کر لیتا ہوں یہ بہت کرٹیکل کوئی ایسا سفر ہو تو میں ٹیکسی کرائے پہ لے لیتا ہوں نہیں علی بھی یہاں پہ ہم نے دیکھا سیکیورٹی کے جو معاملات تھے سیکیورٹی گاڑی سے تو نہیں تو گاڑی سے تو سیکیورٹی جی وہ میرا مسئلہ ہے نا جی میں کیسے آتا ہوں میری کوئی ڈیکلیئر مومنٹ تو نہیں ہوتی گاڑیوں پہ اور سیکیورٹی گارڈز کے ذریعے تو آپ کی ڈیکلیئر مومنٹ ہوتی ہے وہ تو آپ خود ونریبل ہوتے ہیں میری تو انڈیکلیئر مومنٹ ہے یہ کس طرح ہے بائیک پہ کوئی پڑھنا چڑھایا نہیں وہ یہ تو نہیں میں نے بتانا پھر ڈیکلیئر کر دوں میں چلے انٹریوی افتتام کرتے ہیں میں لازمیں کچھ نام لوں گا آپ کی جو بھی رائے ہو جو بھی لفظ آپ کے ذہن میں آئے جو آپ کے ذہن میں آئے اس پرسنیلٹی کے مطلق دیکھیں وہ ہر پرسنیلٹی کا مختلف روخ ہوتے ہیں آپ اگر دین کے پرسنیلٹی سے پوچھیں گے پاکستان کی نامور شخصیات ہوں گے عمران خان کیا میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہوں کوئی ایک لفظ جو آپ کے ذہن میں آتا ہو ایک لفظ میں پھر بولوں گا تو آپ کا کیمرہ عظم نہیں کرے گا نہیں نہیں آپ بولیں ان کے کولو فیل میں تضاد ہے یہ آپ نے پہلے بھی بولا تھا ہاں جی اور نواز شریف ان کے بھی کولو فیل میں تضاد ہے زرداری صاحب ان کے بھی کولو فیل میں تضاد ہے سراج الحق ہاں وہ کھراولد ہے اچھا ہاں جی مولانا تارک جمیل تھا اپنا جواب ریپیٹ کریں گے یار کیا میں جواب ان کے بارے میں دوں تارے جمیل صاحب ایک مسوم سی شخصیت ہے بس اس طرح ہی ان کو دیں میں نے آپ کو پہلی بار جب دیکھا آپ نے ٹائم لیا جواب میں کیونکہ میں اگر وہ پولیٹیشنز والا جواب دوں تو شاید وہی والا جواب دیتا لیکن وہ جواب دینا بنتا نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ میں ان کی زندگی کے دوسرے رخ کو ویڈیو میں ثابت نہیں کر سکوں گا مطلب کہ آپ کو پتا ہے ہاں مجھے یہ نہیں وہ کوئی کریکٹر لیس نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں دلیری نہیں ہے جو ہونی چاہیے ان کے اوپر کئی ایک دین کے حقائق کھل چکے ہیں ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی خرابیوں پر کھل چکی ہیں لیکن وہ جرت نہیں کر رہے پبلیکلی اسے بیان کرنے کی مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن صاحب یعنی بیسٹ ڈیبیٹر ہیں پولیٹیشنز میں وہ اپنی بات جس طرح وزنی انداز میں رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے وہ ایک عالم بھی ہے اگر اس پہلو سے بتائیں کچھ عالم دین تو میں نے ان کو کوئی علمی طور پر تو ان کی کوئی خدمات کوئی قرآن کا ترجمہ کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں دیکھی ہیں وہ انہوں نے پولیٹیکل ونگ جو ہے نا دیوباند مکتب کی سمحالی بھی ہے اور میرے خیال ہے ان کی جو گفتگویں بہت لوجیکل ہوتی ہیں مفتی تقیہ عثمانی صاحب تقیہ عثمانی صاحب بہت لائک انسان ہے اسلامی بینکنگ کے والے سے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یونیک ہے اسلامی بینکنگ کو حلال سمجھتے ہیں ہاں جی بلکل میں حلال سمجھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں نہیں نہیں بلکل غلط کہتے ہیں منی اگیس گوڈز میں اور منی اگیس منی میں اتنی فرق ہے جتنا زنا اور نکاح کے اندر فرق ہے مفتی تارک مسعود مفتی تارک مسعود صاحب یونگ جنریشن میں جو مزاہ کے پوائنٹ ابھی اس سے ان کی کنٹریبیشن ہے وہ لا جواب ہے علامہ ابتسام الہی ابتسام الہی زہیر صاحب کی جو آواز ہے نا اتنی ہونچی آواز اور کسی کی نہیں ہے کمال آپ کی بھی کام نہیں ہے اس طرح تو میں بول ہی نہیں سکتا میں ایک منٹ نہیں ویسے بول سکتا جسے انہوں نے کہا علامہ حشام الہی وہ ان کے لئے بھی ہوئی ہے کہ ان کی آواز بہت ہونچی ہے کمر جوید باجوہ صاحب کمر جو باجوہ صاحب کے لئے میں وہی کہوں گا جو پولٹیشن کے لئے کیا کہ سو فیصد کول و فیل میں ان کے تضاد ہے یعنی جس لمحے وہ پاکستان میں یہ سیمینارز کروا رہے تھے کہ باہر سے دولت یہاں شفٹ کی جائے اس وقت ان کی دولت باہر شفٹ ہو رہی تھی انجینئر محمد علی مرزا دلیر آدمی ہے ناگر آکچڑ دائر بندے دی کوئی نہیں دردہ کسی کو لو کمال آدمی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا موجود تھے اور ہم نے جو روایتی طور پر ہم پروگرامز کرتے ہیں اس سے میرے خیر ڈبل دورانیے پر چلا گیا بہرحال علی بھائی بہت شکریہ بیچ میں مجھے لگا کہ شاید علی بھائی جو ہیں وہ نہ فیڈ اپ ہو جائے یا جو یہاں پہ احباب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں وہ نہ فیڈ اپ ہو جائے تو میں نے ختم کرنا چاہا تو علی بھائی نے کہا کہ نہیں یہ تب تک چلے گا جب تک آپ کر رہے ہیں اور جب تک میں انٹریوی دے رہا ہوں تو علی بھائی بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا ایک تو انٹریوی بہت اچھا دیا اور آپ نے ٹائم دیا اس کے لئے بھی آپ کا بہت شکریہ علی بھائی سے سپیشل ملنے جہلم آئے تھے اور ان سے یہ انٹریوی کیا ہے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ